موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیسن تھری ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیسن تھری سے پہلے آپ لوگوں کو لیسن ون لیسن ٹو پکا یاد کرنا ہے تاکہ آپ اپنی انگلیش کو بہتر سے بہتر بنایں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہیں روز یاد کرنا ہے محنت کے بغیر کچھ ممکن نہیں تو محنت ضرور کریں تو میں امید کروں گا آپ لوگوں نے دونوں لیسن یاد کر لی ہوں گے چلیں شروع کرتے ہیں لیسن تھری انگلیش سنٹینسز ان اردو ڈونٹ شاوٹ ڈونٹ شاوٹ ڈونٹ شاوٹ چیخو مت یا کہلے آپ چلاو مک ڈونٹ ایٹ مائے برین ڈونٹ ایٹ مائے برین میرا دماغ مت کھاؤ اپنی لکھائی درست کرو ڈونٹ سٹیر ایٹ می مجھے گھرو مت ڈونٹ لکھ ایٹ می ڈونٹ لکھ ایٹ می ڈونٹ لکھ ایٹ می مجھے دیکھو مت ڈونٹ تھنک ڈونٹ تھنک ڈونٹ تھنک ڈونٹ تھنک سوچو مت ڈونٹ دو دس ڈونٹ دو دس ڈونٹ دو دس یے مت کرو ڈونٹ دو دس ٹو می 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 میرے ساتھ یہ مت کرو ڈونٹ فالو می ڈونٹ فالو می ڈونٹ فالو می ڈونٹ فالو می میرا پیچھا مت کرو Don't make me fool Don't make me fool مجھے اللو مد بناو Don't mind Don't mind Don't mind برا مد مانو I am on the way I am on the way I am on the way میں راستے میں ہوں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ اس کو ذہنشین کر لیں اور یاد کرنے میں آسانی ہو جائے میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو میرے پڑھنے کے بعد ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی Don't shout Don't shout Don't shout Shout Don't shout Don't eat my brain Don't eat my brain Don't eat my brain Improve your writing Improve your writing Improve your writing Don't stare at me Don't stare at me Don't look at me Don't think don't think don't do this don't do this don't do this don't do this to me don't do this to me don't follow me don't follow me don't make me fool don't make me fool don't mind don't mind don't mind آئیم آن دی وی آئیم آن دی وی یہ لیسن آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے کیونکہ آسانی کے بعد ہی مشکل آتی ہے تو آسان حل کر لیں گے تو مشکل بھی حل کر لیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آسان جملے آپ یاد کر لیں آپ اردو اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہی انگلیش یاد نہیں ہو رہی تو بار بار سنیں اور ایک بات اور میں نے انگلیش ریڈنگ لیسن جو ہے اوریجنل بریڈش ایکسنگ میں اپلوڈ کیا ہے اپنی ویب سائٹ پہ آپ لوگ وہ دیکھیں ضرور تاکہ آپ اپنا لہجہ اچھے سے اچھا بنائیں کیونکہ لہجے کے بغیر بھی انگلیش بولنا اچھا نہیں لگتا چلیں شروع کرتے ہیں آج کے گولڈن سینگ یا یوکین سینگ کے اچھے سنہری الفاظ اگر ترجمہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خوشی محسوس کرتا ہوں ہمیشہ لیکن یہاں پہ اگلے جملے کو پڑھ کے ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں یہ اردو ہوگی اس کی تو جملے کو دیکھ کر جملے کی اردو بنائی جاتی یہ بات یاد رکھے گا ایس اٹس اردو بنائیں گے تو مسٹیک ہو جاتی ہے میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آہاں پہ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں اس کے اگلے جملہ آپ پڑھے گے تو خود پتہ جائے گا میں خوشی محسوس کرتا ہوں یا میں خوش رہتا ہوں دونوں ہی ایک جیسے ہیں but you know why you know why k-n-o-w کو know پڑھتے ہیں you know why تم جانتے ہو کیوں I don't expect expect anything from anyone I don't expect anything from anyone I don't expect anything from anyone I always feel happy you know why I don't expect anything from anyone میں خوشی محسوس کرتا ہوں یا میں خوش ہوتا ہوں تم جانتے ہو میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں تم جانتے ہو کیوں میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا میں کسی سے کوئی بھی امید نہیں رکھتا because کیوں کہ expectation always get hurt sorry expectation always get hurt امید ہمیشہ دل دکھاتی ہے بہت پیارا جملہ ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو آپ نے خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگوں سے امید لگاتے ہیں اپنے رب سے نہیں لگاتے اپنے بنانے والے سے نہیں لگاتے اگر آپ اپنے رب سے لگائیں اور بندوں سے ہٹا دیں امید تو آپ کبھی بھی دکھی نہیں ہوں گے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس پر اعتبار کریں گے یا جس کو جس سے اپنے غم شیئر کریں گے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مشکل میں آ کر آپ پیچھے قدم ہٹ جائے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سے امید ہی نہ رکھیں امید رکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یار فلا میرے لیے یہ فلا میرے لیے وہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا لوگوں کو کچھ دیں کہ یہ سوچ کر کہ وہ آپ کو دیں give and take کا زمانہ یہ چل رہا ہے لیکن اگر آپ بھی ان جیسے بن گئے تو آپ میں اور ان میں کیا فرق what is the difference between you and others کوشش کریں کہ دشمنوں سے بھی پیار کریں امید کسی سے نہیں لگیں رکھیں اگر آپ یہ فلوسفی اپلائے کر رہے ہیں اپنی زندگی پر تو کچھ پانے کی امید بھی مت رکھیں کیونکہ اگر آپ اچھے بنیں گے تو میبھی آپ بہت کچھ کھو دیں گے لیکن اس کھونے پر آپ کو دکھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ امید ہی نہیں رکھتے تھے آپ کو بہت سے چہرے نظر آ جائیں گے کیسے ہیں حقیقت میں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ محنت کریں گے اور انگلیش سیکھیں گے انگلیش اس لیے نہ سیکھیں کہ جاپ ملے گی یا یہ ہوگا صرف اس لیے کہ ہم کسی کے سامنے احساس کم تری میں انتلاع نہ ہوں یا ہم کسی سے کم نہیں یہ ثابت کر دیں کیونکہ اللہ نے سب کے پاس دماغ ریکھ دیئے ہیں محنت صرف کرنی ہے اور محنت مجھے یقین ہے کہ محنت کرنے والا کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے کہ آپ کی ڈسٹنی میں لکھا ہے غربت تو آپ چاہتے ہو امیر بننا سو یہ تو بہت سا ایسا ہے کہ یہ نممکن سی بات ہے دیکھیں وہ دعا کبھی مت کریں جو آپ کے حق میں مہتر نہ ہو میں اکثر دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے قوپتی بنا تو اس کا قوپتی بنا پر قوپتی کبھی بنا نہیں ہاں میں نے کوئی ٹینشن نہیں لی ڈریمز ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ٹوٹ جائیں تو ٹوٹنے کا دکھ بھی نہ رکھو کیونکہ ایکسپیکٹیشن رکھو گے تو دکھ ہوگا کیونکہ اپنا دل صاف رکھو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا محلہ ضرور آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بولو گے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اپنے آنکھ پر فخر کرو گے اس وقت اگر ہماری افیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے تو یہ لنکھ دیا ہوا ہے اس پر چلے جائے تینکیو اللہ حافظ تیک کیا موسیقی